مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کچن میں آنے والی آوازوں سے بہت زیادہ پریشان تھی وہ آوازیں عجیب سی اور بہت زیادہ ڈراؤنی تھی وہ آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ عجیب آوازیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور اب جب اس لیڈی کا ہسپنٹ گھر آتا ہے تو اس کے لیے کھانا نہیں تھا کیونکہ اس نے کھانا پکایا ہی نہیں تھا جوہان جب اس کے وجہ پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ کچن سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں بنایا جوہان کچن میں جاگر دیکھتا ہے تو آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی جوہان اپنی وائف کو کہتا ہے کہ یہ آوازیں شاید پائپ سے آ رہی ہیں تو پلمبر اس کو ٹھیک کر دے گا اس میں کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہے لیکن اس کی وائف اس کو کہتی ہے کہ وہ آوازیں ہمیں کچھ کہہ رہی ہیں تب ہی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ آوازیں کیا کہہ رہی ہیں اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ وہ آوازیں ہمیں مارنے کا کہہ رہی ہیں جوہان کو اپنی وائف کی باتیں بہت زیادہ عجیب لگتی ہیں اور وہ اس کے باتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتا اور نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں سو رہے تھے تب ہی جوان کی وائف اٹھ کر واش روم میں جاتی ہے اور تب ہی جوان کی ہلکی سی آنکھ کھلتی ہے اور اس کو دیوار کے دوسری سائر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ اس کا نیبر گھر کی ری موڈلنگ کر رہا ہے لیکن وہ یہ بات سوچتا ہے کہ صبح پانچ بجے کون اپنے گھر کی ری موڈلنگ کرتا ہے اس آواز سے اب جوان کی نیند خراب ہو رہی تھی اس لئے وہ اپنے نیبر کو آواز لگا کر کہ وہ اس آواز کو بند کرے لیکن آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن وہ اپنے نیبر کے گھر کے سامنے جا کر اس کو اچھی خاصی سناتا ہے اور واپس آ کر اپنے بیٹ پر سو جاتا ہے دیواروں پر کچھ مارنے والی آوازیں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں اور اب جوان کو یہ بات ریلائز ہوتی ہے کہ یہ آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہیں یعنی کہ اس کا نیبر ان آوازوں کو نہیں کر رہا جوان واش روم میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی وائف کی باڈی ہوا میں اڑ رہی ہے اور اپنا سر بار بار دیوار میں مار رہی ہے اور اس کی وائف کی باڈی پر خون ہی خون تھا یہ دیکھ کر جوان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنی وائف کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وائف پر شاید کسی چیز کا سائع تھا اور وہ اپنے سر کو دیوار میں مار مار کر مر جاتی ہے اور یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم جوان کو ایک سائک ایکٹریس فسیلٹی میں دیکھتے ہیں یہاں پر تین پیرا نورمل انویسٹیگیٹر جوان سے انویسٹیگیٹ کرنے آئے تھے اس رات کے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنے آئے تھے جس رات اس کی وائف کا مرڈر ہوا تھا لیکن اب شاید جوان کو ہی اس کی وائف کا کلر سمجھا جا رہا تھا اسی لیے یہ تینوں انویسٹیگیٹر اس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر آئے تھے کیونکہ جو بھی جوان نے پولیس کو بتایا تھا وہ شاید پولیس اس پر یقین نہ کرتی لیکن ان لوگوں کو جوان کی باتوں پر یقین تھا تب ہی وہ جوان سے اس کی وائف کے مرنے کے دو ہفتے پہلے کہ کچھ عجیب یا پھر کچھ نورمل انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پر جوان ان کو بتاتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ایک بچہ مر گیا تھا اور وہ اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا نیبر دیوار کو کبھی بھی مارنے لگتا تھا یا پھر دیواروں سے عجیب سی آوازیں آتی تھی اور وہ پوچھنے پر بتاتا تھا کہ وہ گھر کی ریپورڈلنگ کر رہا ہے اور اب ہم جوان کے اسی نیبر کو آفس میں دیکھتے ہیں جو کہ جوان کی وائف کے مرنے سے پہلے کا ہے یہاں پر وہ ایک پیرانورمن انویسٹیگیٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی اسیسٹنٹ اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ ابھی بیزی ہیں آپ ان کے لیے میسیج چھوڑ سکتے ہیں اب جوان کا نیبر بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ سوپر نیچرل ہو رہا تھا یہاں پر سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم اس کے نیبر کو گھر میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر اس کا بیٹ خود با خود ہلنے لگتا ہے تب ہی وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے بیٹ کے نیچے دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اور ایک دم سے ہم وہاں پر ایک گھوست کو دیکھتے ہیں جو شاید اس کو ڈرا رہا تھا اور پھر وہ اگلے دن دوبارہ اپنے آفیس جا کر اسی انویسٹیگیٹر کو انفارم کرتا ہے لیکن پھر سے اس کی اسیسٹنٹ یہی جواب دیتی ہے کہ وہ بیزی ہیں لیکن جوان کا نیبر اس کی اسیسٹنٹ کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چوپر نیچرل ہو رہا ہے اس پر اس کی اسیسٹنٹ اس کو کہتی ہے کہ آپ کو پروف دینا ہوگا اور جب وہ اپنے واپس گھر جاتا ہے تو راستے میں اس کو جان ملتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے ریموڈلنگ کی وجہ سے میرے گھر کی دیوار میں کریک آگئی ہے اور اس کا نیبر اس کو جواب دیتا ہے کہ وہ جلدی اپنا گھر ریموڈل کر لے گا پر سچ یہ تھا کہ وہ گھر میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ سوپر نیچرل ہو رہا تھا اور اب انہی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ ایک کیمرہ اپنے روم میں لگاتا ہے اور سو جاتا ہے اور پھر سے اس کے ساتھ وہی چیزیں ہونے لگتی ہیں اور وہ ڈر کر پھر سے اٹھ جاتا ہے لیکن تب ہی جب وہ ڈر سے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کیمرہ نیچے گر گیا ہے لیکن جب وہ کیمرہ میں ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ عجیب سی گھوست فگر اس کو روزانہ دراتی ہے اب جان کے نیبر کو پروف مل گیا تھا لیکن تب ہی ایک گھوست اس کے پیچھے آتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس سین میں ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں اس کے بال جان کے نیبر کی لون میں آ گئی تھی وہ بچہ یہاں پر آتا ہے اور اپنی بال اٹھا کر پانی پینے لگتا ہے تب ہی کچھ آوازیں اس بچے کو ٹراتی ہیں اور وہ اپنے قدم پیچھے لیتا ہے تب ہی اچانک سی ایک بس آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی نیبر علیشیا کا بیٹا مر چکا ہے اور روڈ پر بہت زیادہ بلڈ تھا جس کو صاف کروائے جاتا ہے اور اس بچے کو سمیٹری میں دفنایا جاتا ہے اس کے بعد ہم اسی سائک ایکٹریس کو دیکھتے ہیں جو کہ جان سے کچھ انمیسٹیگیشن کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک پرانے فرنڈ کا فون آیا تھا اور وہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آدھی رات کو ہی اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ اپنے پولیس فرنڈ کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو یہ دکھاتا ہے کہ علیشیا کا بیٹا جو کہ مر چکا تھا اس کی ڈیڈ باڈی چیر پر سامنے بیٹی تھی اس کا فرنڈ اس سائک ایکٹریس کو بتاتا ہے کہ یہ یہاں پر کیسے آئی اس کا کچھ بتا رہی لیکن یہ ڈیڈ باڈی ہیل رہی تھی یہ کیسے پاسیبل ہے اور وہ اپنے پولیس فرنڈ کو بتاتا ہے کہ شاید یہ کچھ سوپر نیچرل ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا اسی لئے وہ اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتا اور وہ شاید ان چیزوں پر بیلیو نہیں کرتا تھا اور تب ہی اچانک سے ٹیبل پر پڑا دوت کا گلاس دھر جاتا ہے جو کہ ڈیڈ باڈی کے سامنے پڑا تھا یہ دونوں دیکھ کر ایک دم سے ٹر جاتے ہیں اور اگلی صبح وہ سائک ایکٹریس انویسٹیگیٹر گھر کے باہر آتا ہے کہ جوان کے نیبر کے گھر کی ایک عورت پکچرز لے رہی ہے وہ انویسٹیگیٹر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہائی بولتا ہے اس عورت کا ناب مورا تھا اور یہ بھی ایک انویسٹیگیٹر تھی جس پر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی بہت سے پیرانورمل ایکٹیوٹیز کے بارے میں بہت سے سیشنز دیکھے ہیں اس کے بعد وہ اس کو اپنے ساتھ علیشہ کے گھر کے باہر لے جاتا ہے اور وہ اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے علیشہ کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی قبرستان سے باہر آ کر گھر میں آ گئی ہے اور اب وہ ڈاکٹر بھی اس ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد اب وہ دونوں کچھ سوپر نیچرل چیزوں اور پیرانورمل ایکٹیوٹیز کے بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں ادھر ایک بچہ دیوار کود کر وہاں پر آ جاتا ہے اور علیشہ کے بیٹے کو ونڈو سے چیر پر بیٹھا دیکھتا ہے یہ بچہ ونڈو کو نوک کرتا ہے تب ہی ڈیڈ باڈی اپنا سر ہلاتی ہے اور یہ بچہ یہ سب دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور ایک زورتہ چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی اس کی چیخ سن کر دونوں انویسٹیگیٹر یہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ڈور کھلا تھا اور ایک بیگ بھی پڑا تھا جو کہ اسی بچے کا تھا اور اب وہ انویسٹیگیٹر اس ڈیڈ باڈی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر فریزر میں رکھ دیتا ہے کچھ دیر بعد اس کا پولیس فرنڈ آتا ہے وہ اس ڈیڈ باڈی کو لینے آیا تھا تاکہ اس ڈیڈ باڈی کو دوبارہ دفنا سکے لیکن تب ہی اچانک سے یہ فریزر بہت زور سے ہلتا ہے اور بہت ہی عجیب سی آوازیں آتی ہیں تب ہی یہ سبھی لوگ اس ڈیڈ باڈی کو فریزر سمیتی دفنانے کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سین شیفٹ ہوتا ہے جوان کے پاس جو کہ سائٹ ایکٹریس فسیلیٹی میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے وہی تینوں انمیسٹیگیٹر ہیں اب وہ جوان کو ایک پیپر دیتا اس پیپر پر جوان کے سکلیچر چاہیے تھے جو کہ اس بات کا اپروول تھا کہ وہ اس کے گھر کو انمیسٹیگیٹ کر سکیں کیونکہ جس ایریا میں یہ ہانٹڈ چیزیں ہو رہی تھی اس کے آنر سے ان لوگوں نے اپروول لے لیا تھا اور اب جوان کا بھی اپروول لے لیتے ہیں اور اپنا سامنے لے کر اسی ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ لیڈی انمیسٹیگیٹر جوان کے گھر انمیسٹیگیٹ کرنے آتی ہے اور باقی دو انمیسٹیگیٹر جوان کے نیبر کے گھر جاتے ہیں اور چوتھا انمیسٹیگیٹر اس بچے کے گھر آتا ہے جو کہ بس ایکسیڈن میں مر گیا تھا اور یہاں پر وہ لوگ انمیسٹیگیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تب ہی وہ کیچن میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپون اور فوق چپکا ہوا تھا اور وہ ان سب کو ہلاتا ہے تب ہی ایک نائف اس انویسٹیگیٹر کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے تب ہی اس انویسٹیگیٹر کا دھیان جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شاید کوئی علماری کی اوپر سے اس کے بلٹ کو پی رہا ہے لیکن جب وہ اس علماری کو کھولتے ہیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ادھر دوسری طرف اس لیڈی انویسٹیگیٹر کو بھی کچھ چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور جو انویسٹیگیٹر بچے کے گھر میں تھا یہاں پر اس کو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا دوسری طرف پولیس آفیسر انویسٹیگیٹر کو بیٹھ کے نیچے دکھاتا ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تب ہی انویسٹیگیٹر دوسری سائٹ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس کو گھوسٹ وہاں پر دکھائی دیتا ہے اور اب انویسٹیگیٹر اس کو کہتا ہے کہ جس طرف سے لائٹ آتی ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں نظر آتا لیکن جس طرف اندھیرہ ہوتا ہے وہاں سے سب کچھ نظر آتا ہے اب یہ سب دیکھ کر پولیس آفیسر اپنے فرینڈ کو کال کرتا ہے اور دوسری طرف وہ انویسٹیگیٹر بات کرتے ہوئے دوسرے گھر میں گھوسٹ کو دیکھ رہا تھا اور وہ ادھر ادھر ہو کر دیکھتا ہے تو کبھی وہ گائب ہو جاتی ہے اور کبھی وہ نظر آنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے وہ اس انویسٹیگیٹر کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ ٹر جاتا ہے دوسری طرف اس کے فرینڈ کو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی مصیبت میں ہے کیونکہ وہ کال پر بات کر رہے تھے اسی لئے اب وہ اس کے پاس آتا ہے لیکن یہاں پر کہیں بھی وہ انویسٹیگیٹر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کو وہاں پر ایک علماری سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور جب وہ اس علماری کو کھولتا ہے تو وہاں پر وہی انویسٹیگیٹر یعنی کہ اس کا فرینڈ تھا لیکن شاید اب وہ پوزیسٹ ہو چکا تھا وہ کسی چیز کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور اب وہ پولیس آفیسر لیڈی انویسٹیگیٹر کے پاس آتا ہے اور اس کو ان کے ساتھی کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے پر وہ زیادہ دیان نہیں دیتی وہ وہاں پر جوان کے گھر کے دیوار کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جس میں بہت زیادہ کریکس آ گئے تھے اور وہ پولیس آفیسر کو بتاتی ہے کہ یہ چیزیں کچھ الگ ڈائیمنشن سے آتی ہیں اور یہ وارٹر کے تھوپ مایکروسکاپک کے ذریعے پھیلتی ہے اور انسانوں میں بھی پانی ہوتا ہے اسی لیے وہ گوز فگر پھیل رہی ہیں اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ پورا ایریا ہانٹیڈ ہو جائے گا اور وہ یہ سب لیڈی انویسٹیگیٹر بول ہی رہی تھی تب ہی اس کریک میں سے ایک ہاتھ آتا ہے اور اس کے گردن کو پکڑ کر توڑ دیتا ہے یہ سب دیکھ کر اس پولیس آفیسر کو اٹیک آ جاتا ہے اور وہ زمین پر ہی گر جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ اٹھتا ہے اور کھسکتا ہوا کچن میں چلا جاتا ہے اور یہاں پر علیشیہ آتی ہے جو کہ اس بچے کی ماں تھی اس کو دیکھتا ہے اور اس کو ہسپٹل لے جانے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی کار میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ مر چکا تھا اور اب وہ اس کی کار سے نکل کر بھاگ کر اپنی کار میں بیٹھ جاتا ہے تب ہی اس لیڈی انویسٹیگیٹر کی لاش اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے وہ سب کو بچا سکتا ہے لیکن وہ پولیس آفیسر بہت زیادہ ڈڑا ہوا تھا وہ اپنی جان بچاتا ہے اور اس ایریا سے باہر آ جاتا ہے اور اب ووکی ٹوکی کے ذریعے پولیس کا کلیگ یہ کہتا ہے کہ وہ اس ایریا میں ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو جس پر وہ اپنے کلیگ کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ وہاں سے فورا نکلے تاکہ وہ گوسٹ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں اس کے بعد وہ پولیس آفیسر دوبارہ سے پیٹرول لے کر اس ایریا میں دوبارہ آ جاتا ہے اور اس پیٹرول کو اب علیشہ کے گھر میں ڈالنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ علیشہ نے بھی سوسائٹ کر لی ہے اور وہ اس پر بھی پیٹرول چھڑکتا ہے اور باہر آ کر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر وہ انویسٹیگیٹر آ جاتا ہے جو کہ پوزیس تھا کسی چیز کے کنٹرول میں تھا وہ اس کی لگی فائر کو بجھا دیتا ہے اور وہ پیچھے ہڑتا ہے اور اپنی گن سے آگ لگا دیتا ہے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سے ہم یہاں پر جوان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس تین نئے آفیسر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئے تھے اور اب یہ نئے انویسٹیگیٹر پرانے انویسٹیگیٹر کی پکچرز دکھاتے ہیں جب وہ انویسٹیگیٹر جو ان کو پکچرز دکھاتے ہیں تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ ان میں سے ایک آپ کے پیچھے کھڑا ہے پر ان کا فیس جلا ہوا ہے یہ تینوں پیچھے دیکھتے ہیں لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا لیکن تب ہی سے ایک چیئر ہلتی ہے اور اچانک سے کیمرہ کے اوپر آ جاتی ہے اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے